مانٹی ساری پیٹر ریبٹ کی کہانی کیس نمبر ایک میسیس ریبٹ کا قصبے کی طرف سفر میسیس ریبٹ کے چار چھوٹے چھوٹے خرگوش تھے ان کے نام تھے موپسی، فلوپسی، کھوٹن ٹیل اور پیٹر وہ درخت کے نیچے ایک سراخ میں رہتے تھے ایک دن میسیس ریبٹ نے کہا ہمیں روٹی کی ضرورت ہے میں قسمے میں جاؤں گی اور کچھ لے کروں گی اسی اسنا میں انہوں نے اپنی چھتری پکڑی اور ٹوکری پکڑی اور انہوں نے اپنے چھوٹے خرگوشوں کی طرف دیکھا کیا بار جا سکتے ماما چی ہاں آپ جا سکتے ہیں لیکن کسان کے باغ میں بلکل بھی مت چاہیے گا ایک تباہ کا ذکر ہے آپ کے بابا اس گارڈن میں گئے اور کبھی واپس نہ لوٹے ٹھیک ہے ماما سب کرگوشوں نے کہا میسیس ٹرابیٹ کسپے کی طرف روانہ ہوئی خرگوشوں نے اپنے چھوٹے اور جیکٹس پہنے اور پھر وہ باہر چلے گئے وہ اچھلتے ہوئے اپنے راستے کی طرف نیچے چلنے لگے وہاں دیکھو موپسی نے کہا مجھے بلک پیری پشت دکھائی دے رہی ہے یم فلوپسی اور کارٹن ٹیل نے کہا فلوپسی موپسی اور کارٹن ٹیل چھاڑی کی طرف بھاگے مجھے تو بلک پیریس نہیں چاہیے پیٹر نے سوچا میں تو کسان کے باغ میں جا رہا ہوں پیٹر خرگوش کی کہانی کس نمبر دو باغ میں پیٹر جنگل سے اچھلتا ہوا گزر ایک راستہ کسان کے باغ کے طرف جاتا تھا پیٹر گیٹ کے نیچے سے سکڑ کر گزرا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا مجھے ہر طرف سبس پتے دکھائی دے رہے ہیں پیٹر نے کہا پیٹر باغ میں ادھر ادھر گھنٹا رہا اس نے کچھ سلات کے پتے کھائے اس نے کچھ سبس پھلیاں کھائی اس نے کچھ مولیاں کھائی یہ سبسیاں تو بہت مزیدار ہیں پیٹر نے کہا میں تھوڑی اور کھاؤں گا پھر وہ اچھلتا ہوا ایک کونے کی طرف گیا پیٹر نے دیکھا کسان کسان نے دیکھا ایک خرگوش کسان نے اپنا گھاس جمع کرنے والا اوزار پکڑا اور اس نے پیٹر کا پیچھا کیا رک جاؤ چور کسان چلایا اس نے اپنا اوزار پیٹر کی طرف کھمایا پیٹر جتنے دیز ہو سکتا تھا وہ بھاگا اس کا دل دیزی سے دھرکنے لگا اس کا ایک جوتہ گوبی کے پاس گھوم گیا اس کا دوسرا جوتہ آلو کے پاس گھوم گیا گیٹ کہاں پر ہے پیٹر نے پکارا اس نے ادھر ادھر دیکھا اچانک سے وہ ایک جال کے اندر کے گیا اس کے چکٹ کے بڑے سپتنے جال میں بھس گئے تھے آہ پیٹر چلایا اس نے اپنی ٹانگیں ماری اور وہ گھوما میں کسان کے جال میں پھس چکا ہوں پیٹر چلایا پیٹر خرگوش کی کہانی کس نمبر تین پیچھا کرنا پیٹر نے مدد کے لئے پکارا کچھ پرندے پیٹر کی ہوت کے لئے اس کے پاس پہنچے انہوں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہمت مت ہارو ایک پرندے نے بولا آزاد ہونے کی کوشش کرتے رہو اپنی جیکٹ اتارو دوسرا بولا پیٹر نے رونہ بند کیا جلدی سی وہ جیکٹ میں سے باہر پھسل آیا اور اب وہ آزاد تھا مگر کسان اب بھی اس کا بیچھا کر رہا تھا پیٹر جتنی تیز وہ سر رہا تھا وہ بھاگا واپس آؤ یہاں فارمر چلائے پیٹر ایک کمرے میں گھس گیا یہ باہ کے اس آروں سے لڑا ہوا تھا پیٹر نے پانی دینے والی کین میں ایک لمبی چھوانہ رہ گئی سپلیش جو پانی تھا وہ بہتھرنا تھا کسان پھاگتا ہوا کمرے میں آیا کہاں ہے یہ ریبٹ کسان چلائے پیٹر کب کب آ رہا تھا اس نے یہ آوازیں سنی کہ کسان کچھ چیزیں ادھر ادھر ہلا رہا تھا کہاں ہو تم فرگوش فارمر نے کہا کسان کے قطعوں کی آواز اب قریب تھے پیٹر نے سرگوشی کی اس کے ناک میں گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی آ آ آ آ چھو پیٹر چھینکا آ ہاں کسان چلایا پیٹر کھرگوش کی کہانی کس نمبر چار باہ کا گیٹ پیٹر پانی کے کین سے اچھلا اور باہر آ گیا ہی کسان چلایا پیٹر بھاگا اور بھاگا آخیرکار کسان نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور اب پیٹر گم چکا تھا گیٹ کہاں پر ہے اس نے ایک چوہے سے پوچھا مگر چوہا بھاگ گیا اچانک سے پیٹر ہامپا ایک بلی وہ بلی طلاب سے مچھلی پکڑ رہی تھی لیکن اس نے پیٹر کو نہیں دیکھا پیٹر نے سرگوشی کی وہ آہستہ سے بھاگ گیا مجھے گیٹ لازمی دھوڑنا چاہیے سکرچ سکرچ پیٹر کو ایک آواز سنائی دی وہ دیکھنے کے لیے ایک ہاتھ ریڑک پر چڑ گیا کسان پیاز والی زمین پر کام کر رہا تھا سکرچ سکرچ پیٹر کو کچھ اور دکھائی دیا کی پیٹر چلایا پیٹر باہ کے پار بھاگا کسان نے اس کا پیچھا کیا رک جاؤ خرکوش لیکن پیٹر بہت تیزی سے بھاگا تیزی سے بھاگا پیچھے سے گسرہ ہوگا گھر کو چل دیا میسس ریپٹ نے پیٹر کو ڈانٹا شرارتی خرکوش تم نے اپنے جیکٹ اور شوز کون کر دیا ہے باقی خرکوشوں نے بریڈ کھائی اور بلیک بیریز بھی لیکن پیٹر کو کچھ بھی نہیں ملا پیٹر چھینکا میسس ریپٹ نے اسے دوا دی پھر اس نے اس کو سلا دیا جی تو پیارے بچوں کیا آپ کو پیٹر خرکوش کی کہانی پسند ہے اگر آئیں تو پریس اس چینل کو لائک پسکرائی اور شیئر کریں بائی بائی